صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمدی وآلہ وسلم السلام علیکم ویورز سید یا حسین میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ہے آمیں ویورز آج بڑی کرٹیکل باتیں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یوریا کو سلفر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا یہ میری ریکمینڈیشن ہے ایک کویسچن آیا ہے کہ میں یوریا کو سلفر کے ساتھ ریکمینڈ کیوں کرتا ہوں اور دوسرا یہ کویسچن آیا ہے کہ سلفر جو ہے وہ ریفر کیوں نہیں کر رہا تو ویورز اس میں بڑے اچھے کویسچن ہیں دونوں اور اس کا آنسر کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اس میں بہت سارے فارمرز کا بھی فائدہ ہے آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے چاہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میری بات مخصر ہو تاکہ آپ کو سمجھنے بھی بھی آسانی ہو اور وقت بھی بہت قیمتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوریا کو اکیلے میں ریکمینڈ کیوں نہیں کرتا اس کی یہ بجائے کہ یوریا پانی میں حل پذیر ہے اور یہ 33% 33% پانی میں حل پذیری کی وجہ سے زمین میں چلی جاتی ہے کیونکہ یوریا جب بھی ہم اپلائی کرتے ہیں نا یہ پانی میں اس کا چھٹا دیتے ہیں یا پانی کے ساتھ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں یا دیتے ہیں فصل کو 33% یوریا جو ہے یہ ہوا میں اڑ جاتی ہے 66% یہ ضائع ہو جاتی ہے 33% یا 30% ہے جو پودے کو ملتی ہے تو اس لیے اس کو اکیلے ریکمینڈ نہیں کیا جاتا دوسری بات سلفر کے ساتھ اس کو کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سننے کو بات خوشی ہوگی کہ آپ ایک اچھے گریرین کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اچھے گریرین کو سنتے ہیں اسی گرام یوریا کے لیے ایک گرام سلفر چاہیے ہوتا ہے اگر ہم اسی گرام یوریا کو ایک گرام سلفر لگا دیں تو اس سے اس کا کیمیکل ریکشن ایسا ہوتا ہے کہ سو پرسنٹ یوریا جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اس کا ہوا میں اور زمین میں جو زیائے وہ رک جاتا ہے یہ وہ سائنٹیفک ٹکنولوجی ہے جو ہمارے پاکستان میں انٹروڈیوچ نہیں کی جا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ایک ہی خات بنتی ہے جو یوریا ہے میں ایک اگریرین ہوں آپ ایک عظیمی دار ہیں آپ انڈرسٹی کے سٹیک اولڈر ہیں میں بھی انڈرسٹی کا سٹیک اولڈر ہوں تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اسی گرام یوریا کے لیے ایک گرام سلفر ضروری ہے اسی لیے پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سلفر جو ہے وہ اس کے ساتھ استعمال میں آپ کو ہمیشہ ایک گرام سلفر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے دو سے تین پیک استعمال کریں آپ اور میں آپ کو دس سے بیس کلو یوریا کی ریکمینڈیشن دیتا ہوں تیسری یہ بات ہے کہ میں امونیوم سلفیٹ ریکمینڈ کیوں نہیں کرتا دیکھیں میرے بھائیو میں چوروں کی منڈی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں ہمارے ملک میں چور بازاری بہت زیادہ ہے ہم ٹیکنولوجی کے اتنے مہار نہیں ہیں جتنے ہم چور اور چور بازاری کے مہار ہیں امونیوم سلفیٹ کا تھیلہ آپ کو آٹھ سو میں بھی مل جائے گا سات سو میں بھی مل جائے گا چھ سو میں بھی مل جائے گا بائیس سو میں بھی مل جائے گا پچیس سو میں بھی مل جائے گا لے لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں وہی آٹھ سو والا اور ایف ایم سی والا ہی بنا کر ڈیلر ہی بیچ دیتے ہیں کمپنی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹرکوں کا ٹرک ان کی امونیوم سلفیٹ پیک ہو گیا ہے اس میں پھر آگے گریڈ ہوتے ہیں ایک انڈسٹریل گریڈ ہوتا ہے ایک فٹی لائزر گریڈ ہوتا ہے یہ اتنی بڑی سائنس کتابیاں کس کو پڑھائی جائیں پتہ ہیں تو صحیح اتنی کون ذمہ دار کے بعد تو لباٹری تو ہمارے پورے پاس سان میں نہیں ہے تو ذمہ دار تو اتنی لباٹریز میں نہیں نئے چیزیں چاہے کرتا ہے میک مذہرات والوں کو تو بس اپنا ان کو اپنا حصہ چاہیے ہوتا ہے وہ ڈیلرز انہیں دے دیتے ہیں ان کا نام چلتا رہتا ہے تو یہ تو نہیں ذمہ دار چاہے کر سکتے ہیں اگر یہ اگری کلچر گریڈ والی نہ ہو تو یہ سرہ سر نقصان ہے ایف ایم سی والے کلیم کرتے ہیں کہ یہ اگری کلچر گریڈ ہے لیکن ان کے ڈیلر بھی بڑے ڈیلر ہیں ڈیفینیٹلی اگر وہ خود بھی پیکنگ کر لیں تو ایف ایم سی والے ان کا کچھ کار نہیں سکتے ہیں نہ ہی ہوتا ہے تو اس میں میں ریکمینڈیشن نہیں دے سکتا ایمونیوم سلفیٹ کی دیکھیں جس میں ایک رپشن پوسیبل ہے جس میں سریعام ایک دو نمبری ممکن ہے تو وہ چیز میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا آپ کو اس میں تسوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ اچھے گریڈ کی ایمونیوم سلفیٹ پاکستان میں مل رہی ہو کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا تو چیک اینڈ بیلس ہے نہیں تو پھر اس کا بہترین سولیوشن یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ نہ دایا کریں نہ اپنا وقت دایا کریں نہ اپنی فصل دباہ کریں نہ ہم اتنے لینلڈ بٹے رہے ہیں یوریا کا آپ تھیلار انڈیل دیں اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا ہلکا سہسرہ پانی ہاتھ گلہ کریں کیونکہ یوریا پانی بن جاتی ہے پھر پانی کے ساتھ ایسے اپنا ہاتھ گلہ کریں ایسے اس کے اوپر پھینکیں گے نا چھوٹ کو بارش کر دیں ہلکی ہلکی پھر سلفر لیں اس کو اوپر پھین دیں اور یہ اس کا ریکشن شروع ہو جائے گا ہاتھ سے اس کو ملنا شروع کر دیں بہترین آپ کا فورٹی لازر تیار ہو جائے گا کوئی بھی ایشو ہو آعی فرanki آپ کمینٹ کریں اوپن کمنٹ کیا کریں کچھ لوگ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں نمبر آپ کی ضرورت نہیں ہیں میں نے بڑے بڑے گروپ بنا کر چھوڑ دی ہیں وارساہ پے کچھ بھی ریزلٹ نہیں آتا ہے لوگ صرف knowledge گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معذرت کے ساتھ کچھ گینگ اور اس طرح کے لوگ یہ نالج گین کر کے نہ وہ آگریرین کے ایبی ایبے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی آر فادر آف ایگری کلچر تو میں تو بھئی آگریرین ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوٹا سا انسان سمجھتا ہوں میرے تو پلے کچھ نہیں ہے آپ کی نوازش ہے ذرا نوازی ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے